موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پہچانے پاکستان نیوز ملک کے چھتر میں یومی ازادی پر پاکستانی کانسلیٹ جدہ میں پروکار تقریب پاکستان کی کانسلیٹ جنرل خارج مجید نے قومی پرچم لہر آیا پاکستان کی سالگرہ کا کیک کٹا گیا دیکھتے ہیں جدہ سے پہچانے پاکستان نیوز کی خصوصی ریپورٹ جدہ میں پاکستان کا چھتر میں یومی ازادی روایتی جوشیو جذبے سے مرائے گیا پاکستان کانسلیٹ جدہ میں پاکستان کے چھتر میں یومی ازادی پر پرچم کشائی کی پروکار تقریب و رکعت کی گئی جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب کے دوران قومی ترانے کے دھن کے ساتھ پاکستان کا قومی پرچم لہر آیا گیا تقریب میں کانسل جنرل خالد مجید نے اپنے خطاب میں پاکستان کے علاقہ اور عالمی اہمیت اس کی تاریخ جیو سٹریجک مقام اور بھرپور انسانی قدرتی وسائل کو واضح کیا انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان ملک کے موجودہ چیلنجز سے اگاہ کرے اور پائیدار سماجی اقتصادی ترقی کی بنیاد رکھنے کے لیے معاشی صلاحات کا ایک جامعہ مجموعہ اپنایا ہے کانسل جنرل نے سعودی عرب اور پاکستان کے مضبوط تعلقات پہنچا کر کیا اور پاکستانی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں پاکستانی کمیونٹی کے شرکت کی تاریخ کی اس دن کی مناظبت سے جفتی کانسل جنرل ادنان چاوید اور پرنسپل اور پریس کانسل سعید حمزہ گیلانی نے صدر و وزیرعظم کے پیغامات پڑھ کر سنائے سکریم تاریخ پاکستان کی ہیروز کے ساتھ ساتھ پاکستان کے قومی میں کانسل اس تحکام و ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرنے والوں اس زبردست قراجی تحسین پیش کیا گیا